ماشاءاللہ سے بھئی فیمیل بیٹھی ہے انڈوں پر اور پوسیبل ہے کہ اس نے دوسرا انڈا بھی دے دیا ہو یا ابھی تک ایک ہی دیا ہو اور دوسرا بھی اس نے بس ابھی دے دینا ہو ایک یا دو دن میں اور یہ دیکھ رہے ہیں اس والے پیر کے کام چیک کرو بچے کو باہر نکال دیے اور پورا کا پورا پیر خود اندر جا کر بیٹھ گیا کیونکہ بچہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب یہ باہر پھر سکتا ہے چل پھر سکتا ہے اور یہ خود اب آج سائج سائج کو فیڈ کروانا سکھا دیں گے اور دوبارہ سے خود یہ انڈے دے دیں گے السلام علیکم ایبری بڑی کیسے آس امید کرتا آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو بھئی سیٹ اپ پر آ چکے ہیں اور ہماری دیسی مرگیاں اور ہمارے ویب ایٹس اور ہمارا چٹکو اور جلیبی ماشاءاللہ سے سب باہر پھر رہے ہیں سب کو میں نے کھول دیا ارے سائج پہ تو ہو جو ارے سائج پہ تو ہو جو مجھے تو تھوڑی سی جگہ دے دو اور آج پتہ ہے کیا ہوئے آج دو چیزیں میں نے کی ہیں ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو سارے کیج ہیں سب کے اندر میں نے لاکر ایک چیز ڈالی ہے اور اس کو بولتے ہیں تو اور یہ آپ کو منڈی سے مل جائے گی یہ ہوتا ہے جو چاول کا چھلکہ ہوتا ہے نا یہ وہ چیز ہے اور یہ بہت اچھا ہے یہ گرم رہتا ہے اور میرے کچھ فرینڈز ہیں جنہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنے پیٹس کے نیچے تو میں نے لاکر رکھ تو دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ریاکشن ہوتا ہے انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمارے جو سارے پیٹس ہیں ان کو یہ پسند بھی آئے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو کوئی ریاکشن نہ ہو کوئی نقصان نہ ہو اب سے پہلے میں نے اپنا دونوں بچوں والی مرگیوں کو اور اسیل مرگا مرگی کو باہر کھول دیا تھا ان کو بند کر دیا تو اب اپنا ان سب پی مرگی تھی تو اگر دھوپ نہیں آتی تھی تو میں نے اس سائیڈ پر شفٹ کر دیا اور اب یہاں پر دھوپ بھی آتی ہے اور ایزیلی مرگیاں اس میں کھیل بھی سکتی ہیں اور یار پتے کیا یہ والی جو مرگی ہے اس بچہری کے ساتھ کل ایک بلنڈر ہو گیا پتے کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ میں اسیل مرگے کو کھانا ڈار رہا تھا اور یہ ساری بھاگی بھاگی اس کے پاس آگئی یہ جیسی پاس آئی ہے اور مرگے نے پھر اس کو اچانک سے مارا تو اس کے ہلکی سی چوٹ لگی ہے پاؤں پہ دیکھ رہا تھوڑا سا لنگڑا آ کر چلتی ہے خیر کوئی نہ ٹھیک ہو جائے گی اور باقی ہمارے ریبیٹس یہ سارے پھر رہے ہیں کیا بات ہے کوئی بچے شچے دے دو یار جلدی جلدی سے آپ بچے دے دو کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں بچے دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے تو وہ ماشاءاللہ سے یار یہ ایک مرگی تھوڑی سی مجھے بیمار لگ رہی ہے پتے کیا اس کی آئیز چیک کرو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آئیز میں ایک مرگی اس کو پک بڑھتا ہوں وہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں ادھر آنا ذرا میرے پاس آؤ یہ دیکھو اے ہوئے 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 شیٹ یار اللہ اکبر یہ چیک کرو یار بلکل سین ویسے اس کی آنکھ بند ہو چکی ہے اور بلکل بھی نہیں اوپن کر رہی یار ویسے ہی بیماری وائرس آ چکا اس کے اندر جو ہماری پہلے والی مرگوں کے اندر ہوا گاتا تھا یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے ایسے ہو رہے ہیں اب یہ جو مرگیاں تھیں ان کے اندر تو بلکل بھی وائرس نہیں تھا لیکن ان کے اندر بھی آیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے یہ سائیڈ والی آنکھ بھی سویل ہو رہی ہے لیکن یہ والی جو اس کی آنکھ ہے یہ تو بس اس سے بلکل بھی اوپن نہیں کی جا رہی ہے اور پتہ نہیں بھئی ہمارے اس کبوتر نے انڈے دینے ہیں یا کبوتری انڈے دے گی فیمیل دیتی ہے میل دیتا ہے پتہ نہیں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی اب اس وقت بیٹھنا فیمیل کو چاہیے اگر اس نے انڈے دینے تو یہاں پر بیٹھا اس وقت میل ہوئے ہیں اور ابھی انڈا شنڈا تو خیر انہوں نے اتنی جلدی نہیں دیا ہوگا اور اس نے ایک انڈا تو دیا ہوا ہے اور فیمیلی بیٹھی ہے جہاں سے بھئی ہمارا میل بیٹھ ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا گٹرگو گٹرگو لگا ہوا ہے بس اندر بیٹھ کے ابھی خیر یہ فیمیل کو بلا رہا ہے کہ گھر یہ ہمارا گھر ہے ادھر آپ انڈے شنڈے دے سکتی ہو کوئی نا انشاءاللہ بہت جلدی یہ بھی دوبارہ سے انڈے دے دیں گی اور میگا کیج میں بھی چلتے ہیں چل گھر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے ایک ہمارا دوب یہ رہا باقی دو یہ بیٹھے اور ایک دو یہاں کہیں ہوں گے وائٹ والے دونوں اوہ یہ وائٹ وائٹ والے دونوں کے دونوں آگے پیچھے بیٹھے ہیں اور مجھے دکھائی نہیں دے رہے تھے دونوں وائٹ یہ رہے ایک دو اور تین اور چار وہ بیٹھا اور باقی مجھے لگتا ہے جو ہمارے توتے ہیں پورا پیر اس کے اندر ہوگا ابھی اوپر چڑھتے ہیں چڑھ کے درہ اس کا بچہ بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا بجیز کے بچے بھی چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بھئی یہ بچہ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا سارا ہو گیا ہے کافی بڑا سارا ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے اس کی کیر اچھے دے کر رہے ہیں اس کے پیرٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر ہو کے بیٹھ جو گرنا جانا گرنا جانا شابہ شابہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا جو ایک توتو کا پیر رہتا تھا نا بجیز کا وہ اس والی کھجی والا اس میں سے بھی ایک اوڑ گیا دو ہمارے پہلے اوڑ گئے تھے اور اب دو رہتے تھے جو ادھر بچے جس نے دیئے ہوئے تھے اس کے والا میل وہ بھی اوڑ گیا اب صرف ایک فیمیل ہے وہ جب چاہیے اس بچے کے لیے بیٹھی ہے سمجھ بلکل بھی نہیں آرہی کہ دور ان کا سارا بند ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں گر والے آتے ہیں اور دروازہ کھولا رہا جاتا ہے تو یہ ایک شیکن سے پہلے بھائی اوڑی جاتے ہیں میں نے کیا سوچا کہ بچے اور فیمیل کو پکڑتے ہیں اور اس کیج میں شفٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کیج بہت ہے یار توتوں کے لیے پورا میگا کیج بہت بڑا ہے اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا گھر والوں کو کہ کب اڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی ان کو یہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ چھوٹے سے پنجرے میں پھیرتے رہیں اور جب ہم فنچیز لے کر آئیں گے تو پھر ان کو واپس سے ادھر پورے میں چھوڑ دیں گے اور فنچیز کو پھر اس میں رکھ لیں گے آہ تو بھئی میجک دیکھ رہے ہو ہمارا ایک توتہ پھر سے اڑ کے چلا گیا سمجھ ہی نہیں آتی یار کیسے اڑ کے بھاگ جاتا ہے گھر والے آتے ہیں آگے ان کو دانا وغیرہ ڈالتے ہیں تو ایک آزا توتہ اڑا دیتے ہیں پہلے بھی ایک پورا پیر اڑوا دیا اور اب بھی ایک پورا پیر اڑ گیا پیار آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی سے بتانے ہیں کہ ہم اپنے پیٹس کو کیا یوز کروائیں یہ والی جو مرگی ہے یہ شہری تھوڑی سی جو مرگے نے جس کو مارا تھا یہ وہ والی مرگی ہے اور وہ والی مرگی تھوڑی سی بیمار ہوگی ہے وائرس اٹیک ہوئے ہے اس کی دونوں کی جو دونوں آنکھیں ہیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں سیم ویسے ہی جس طرح ہماری پہلے والی مرگیوں میں وائرس آیا تھا تو آج اس ویڈیو کو یہی پہنٹ کرتے ہیں امید کرتا ہم ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کرنا اور ہمارے اس چینل زو اٹھوم کو سبسکرائب لازمی سے کر لینا ملیں گے کل ایک نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ